ہندی دیوست کے افسر پر ہمیرپور کے جلا لوگ سمپرک ادھکاری وینے شرما کو راجبھاشا اوارڈ سے راجبھال اچارے دیورت نے سمانت کیا بتا دیں کہ ہمیرپور جلا کے لوگ سمپرک ادھکاری وینے شرما ہندی پترکہ کے بعد سرکاری شیوہ میں آئے کارکال میں ان کے ہندی پریم کی جھلک ان کے ہندی میں کیے گئے ہستاکشنوں سے جھلکتی ہے وینے شرما کا پریاس رہتا ہے کہ ادھکتر بھی بھاگیے پترہ چار ہندی میں ہی سمپن ہوں اکشر مدر بھاسی وینے شرما کا من سنچالن بھی شد ہندی بھاشا میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے جلا لوگ سمپرک ادھکاری وینے شرما نے اوارڈ ملنے پر خوشی جاہر کرتی ہوئے کہا کہ ہندی ہمارے دیش کی راست بھاشا ہے اور اس کے پروشاہان کے لیے سبھی کو آگے آنا چاہے ان کا ماننا ہے کہ جن دیشوں نے اپنی مات بھاشا کو اپنایا ہے وہ ہمیشہ ترکی کی اور اگر سر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندی بھاشا ہماری ایک تک کو پردیشت کرتی ہے انہوں نے پردیش کے یوہوں سے آوہن کیا کہ اپنی راست بھاشا سے جڑیں اور سبھی کام راست بھاشا میں کریں ہندی ہمارے دیش کی راج بھاشا ہے اور راست بھاشا ہے اور جس راست کو اپنی بھاشا میں اپنے آپ کو اویویقت کرنے کا افسر ملتا ہے وہ نرانتر ترکی اور انتی کی طرف بڑھتا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جن دیشوں نے اپنی راست بھاشا کو اپنایا ہے کام کاز میں پوری طرح سے لاغو کیا ہے وہاں وہ دیش آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہندی بھی ایک ایسی ہماری ایکتہ کو پردرشت کرتی ہے ہم سب لوگوں کو ایکتہ کے سوطر میں باندھتی ہے اور ہمارا یوہ پیڈی سے یہی احوان رہے گا کہ اپنی راست بھاشا سے جڑ کر زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ ہم اپنی راست بھاشا میں کریں کیونکہ ہمارے گرامین پرویش میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ کم سے کم ہندی کو سمجھ سکتے ہیں اور ہندی میں اپنے آپ کو ابھی ویقت کر سکتے ہیں اس لئے ہمارا سب کا دائت تو بنتا ہے کہ اپنی راست بھاشا کے پرتی اپنے لگاب کو اور راست بھاشا کو اپنا کر جو ہے وہ سماج کو آگے لے جانے میں اپنا امولی یوگدان دے